رام آیڑ کے سب سے بڑے راج سے اٹھے گا پردہ جس کے بارے میں اب تک کسی نے نہیں کی پاس ایک ایسی گفہ کا کریں گے راج فاش جس میں آج بھی زندہ ہے لنکا پتی راوڑ بھگوان رام کا سب سے بڑا دشمن جو آج بھی اس گفہ میں کر رہا ہے اس شخص کا انتظار دیکھئے کہاں ہے یہ گفہ جس میں آج بھی راوڑ ہے موجود اور کیسے اس گفہ کا خلا راج پچھلے کچھ دنوں سے رام چریت مانس اور بھگوان شری رام کو لے کر لگا تار چرچاؤں کا بازار گرم ہے ایسے میں آج ہم آپ کو ایک ایسی گفہ کے بارے میں بتائیں گے جس میں آج بھی بھگوان رام کا دشمن راوڑ موجود ہے اس گفہ کے بارے میں اب تک کسی کو نہیں پتا تھا لیکن جب سے اس کے بارے میں پتا چلا ہے تو بھگوان رام اور رام آیڑ میں آستھا رکھنے والے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں اور کیسے اس گفہ تک پہنچا جا سکتا ہے اس کی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں کیسے اس گفہ کے بارے میں پتا چلا اور کہاں یہ گفہ ہے ساری جانکاری ہم آپ کو دیں گے بس آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے دراصل رام آیڑ سے جڑے رہیسیوں کے بارے میں جاننے کی جگیا سا ہر کسی کو ہوتی ہے مانا جاتا ہے کہ آج بھی رام آیڑ اور بھگوان رام سے جڑے کئی چنھ اور سبود شری لنکہ میں موجود ہیں جن کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے یہ اس تھل بھگوان شری رام اور راوڑ سے جڑی کئی سچائیاں بیان کرتے ہیں ایسی ہی ایک سچائی ہے آج بھی راوڑ کے موجود ہونے کی ہر سال ویجے دشمی کے دن راوڑ دہن کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ راوڑ آج بھی ساکشات موجود ہے ایک ریسرچ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ قریب پچاس ایسے ستھان ہیں جن کا سمبند رام آیڑ سے ہیں اس ریسرچ کے مطابق ایک پہاڑی میں بنی گفہ میں آج بھی راوڑ کا شب شرکشت ہے یہ گفہ شری لنکہ کے رینگلا کی گھنے جنگلوں میں ستھت ہے بتایا جاتا ہے کہ بھگوان شری رام کے ہاتھوں راوڑ کے بد کو دس ہزار سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں جس گفہ میں راوڑ کا شب رکھا گیا ہے وہ رینگلا کی جنگلوں میں آٹھ ہزار فٹ کی اچائی پر ہے یہاں پر راوڑ کے شب کو ممی بنا کر ایک تابوت میں رکھا گیا ہے اس پر ایک خاص قسم کا لیپ لگایا گیا ہے جس کے چلتے ہزاروں سالوں سے وہ ویسا کا ویسا ہی دیکھتا ہے یہ شود شری لنکہ کے انٹرنیشنل رامائیڈ ریسرچ سینٹر کے دوارہ کیا گیا ہے اس ریسرچ کے مطابق اٹھارہ فٹ لمبے اور پانچ فٹ چوڑے تابوت میں راوڑ کا شب رکھا گیا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس تابوت کے نیچے راوڑ کا بیش پیمتی خجانہ ہے اس خجانے کی رکھوالی ایک بھینکر ناغ اور کئی خونخار جانور کرتے ہیں مانتا ہے کہ جب بھگوان شری رام نے راوڑ کا ود کیا تھا تو انہوں نے شب کو ویبیشنل کو انتیم سنسکار کے لیے سوپ دیا تھا لیکن ویبیشنل نے راجگدی سنبھالنے کی جلدی میں راوڑ کا انتیم سنسکار نہیں کیا اور شب ویسا ہی چھوڑ دیا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد راوڑ کے شب کو ناغ کن کے لوگ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے کیونکہ ان لوگوں کو وشواس تھا کہ راوڑ کی موت شڑک ہے وہ پھر زندہ ہو جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں اس کے بعد انہوں نے راوڑ کے شب کو ممی بنا دیا تاکہ سالوں تک سرکشت رہے ریسرچ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ راوڑ کی اشوک باٹی کا کہاں تھی اور اس کا پشپک ویمان کہاں اترتا تھا اس کے علاوہ بھگوان ہنومان کے پیروں کے نشان بھی خوجنے کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن ان سبھی چیزوں کی پرماڑکتہ ابھی تک صدھ نہیں ہو پائی ہے راوڑ کے پارتھر شریر کے بارے میں جب سے یہ جانکاری ریسرچ میں سامنے آئی ہے تب سے ہر شخص ان کے درسن کرنے کے لیے آتور ہے تمام لوگ اس ریسرچ کو ڈھکوسلا قرار دے رہے ہیں لیکن ہندو دھرم میں آستہ رکھنے والے اس کو چمتکار قرار دے رہے ہیں حالانکہ ابھی تک پرماڑکتہ صدھ نہ ہو پانے کی وجہ سے سنشہ برقرار ہے دورو ریپورٹ میڈیا ہل چل